بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور اپنا دھیر سارا خیال رکھ رہے ہوں گے آج ہم سٹیچ کرنے لگے ہیں ایک ٹراؤزر ریزائن جو بہت ایزی اور بن کے بہت زیادہ خوبصد لگنے والا ہے تو یہ میرے پاس ٹراؤزر ہے ٹراؤزر پہ ہم جو ہے وہ لیس کی ریزائننگ کریں گے اور فیبرک سے ہم نے ریزائننگ کرنی ہے یہ میرے پاس ٹراؤزر کے پہنچے کی جو لیندھ سوری جو ویتھ ہے وہ ایٹین انچ ہے میں نے یہ پیپر بکرم لے لیا پیپر بکرم کی لیندھ پائیف انچ لیا ہے اور لیندھ جو ہے وہ میں نے ایٹین انچ لیا ہے تو اس طرح میں نے اسے ڈبل فولڈ کر لیا ہے ڈبل فولڈ کر کے ہم نے اسے سینٹر میں سے کٹ کر لینا ہے یہ ہم نے کٹ کر لیا ہے اب اسے ہم نے سینٹر میں سے اگین ڈبل فولڈ کرنا ہے ڈبل فولڈ کر کے ہم نے یہاں سے جو ہے انچی ٹیپ کے ساتھ میرمنٹ کر لینی ہے ہم نے تقریباً جو ہے ون پوائنٹ فائف انچ کے گیپ سے سٹریٹ لائن لگانی ہے اور ون انچ کا ہم نے اس پر گیپ نہ چھوڑ دینا اسی طرح ہم نے ریڈ انچ کی لائن ڈراؤ کرنی ہے اور ون انچ کے گیپ سے دوبارہ سے لائن ڈراؤ کرنی ہے یہ پیٹرن ہم دوبار دہراتے جائیں گے بار بار جہاں تک ہماری جو ہے بکرم کی لیندھ ہے وہاں تک ہم یہ پیٹرن بار بار جو ہے وہ ریپیٹ کریں گے جس طرح ہم ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ہم نے مارکنگ کرتے جانا ہے یہ میں نے مارکنگ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے اوپر والی سائٹ پہ تقریباً ون انچ کے گیپ سے وہ سٹریٹ لائن ڈراؤ کرنی ہے اس طرح سے جو ہے میں نے ون انچ کے گیپ سے نشان لگا لینے اور وہاں سے ہم جو ہے بلکل سٹریٹ لائن ڈراؤ کر لیں گے اور میں نے انچ ہی ٹیپ کی ہیپ سے نشان لگائے ہیں ون انچ کا آپ سکیل بھی لے سکتے ہیں سکیل کے ساتھ لگا لیں تو آسانی ہوگی اس طرح سے ہم نے ون انچ کا گیپ لگا کر یہاں پہ ہم نے سٹریٹ لائن ڈراؤ لینی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح لائن ڈراؤ لگا لی ہے لائن ڈراؤ کر اب ہم نے جو ڈوٹس بنائے تھے ون انچ کے گیپ سے ان کے اوپر ہم نے ٹرائینگل شیپ جو ہے وہ ڈراؤ کر لینی ہے میں ہوں رینڈمی ڈراؤ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو جو ہے وہ آپ پہلے پیٹرن ڈراؤ کر لیں کسی ہارٹ پیپر پر اور پھر اسے اس طرح سے ہم نے ڈراؤ کر لیا اب میں نے اسے ڈبل فولڈ کر کے یہاں سے کٹ کر لینا ہے میں جب تک کٹ کرتی ہوں آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ مجھے اپنا فیڈبیک دیکھ سکیں اس طرح سے ہم کٹ کر لیں گے اس طرح کٹ کرنے کا ایک بینیفٹ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو دونوں سائٹ پہ جو ہمارا پیٹرن ہے وہ سیم ڈراؤ ہو جاتا ہے اور سیم ہی کٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اور اب ہم نے اسے سینٹر میں سے کٹ کر لینا ہے اچھا یہ پیٹرن میں ڈوا کر لیا ہے میں نے ٹراؤزر کی لینڈھ جو ہے وہ سیم رکھی تھی تو اس لیے میں ایکسرا فیبرک نہیں لوں گی اگر آپ لوگوں جو یہ ڈیزائن بنانا چاہیں تو اپنے ٹراؤزر کی لینڈھ آپ 3 انچ کم رکھیں اور جو ہے سیپرٹ سے پہ یہ پیٹرن لگا کے اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں یہ میں نے پیس کر لیا ہے اتنا سا گیپ رکھا ہے سینٹر میں اور اسے کٹ کر کے ہم نے ایکسرا فیبرک لیا ہے ایکسرا فیبرک لے کے ہم نے بلکل اس کے ساتھ ساتھ سلائل لگا دینی ہے اسی طرح سے دونوں پیٹرن پر یہ میں نے سلائل لگا لیا ہے اٹیچ کر لیا ہے اس کو اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے جو ہمارے ایکسرا فیبرک ہے اس کو ہم کٹ کر دیں گے اس طرح سے جس ہم نے سلائل کا مارجن جو ہے اس کو رکھ کے باقی سارا فیبرک ہم نے کٹ کر دینا ہے یہ ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم سینٹر میں نوچس لگائیں گے اور اب ہم انہیں سیدھا کر لیں گے کوئی بھی نوکدار چیز لے لیں اس کے ساتھ اپنی کورنر آپ سیٹ کر لیں میں نے سیزر کے ساتھ ہی اس کے کورنر جو ہیں وہ سیٹ کر لیا ہے آپ پرس کر لیں گے اہاں اسے پرس کر لیا ہے یہاں میں پرس کر لیا ہے یہاں اسے بیک سے فول کر لیا ہے جو ایکسرا فیبرک تھا اسی طرح دوسرا پیٹرن بھی منہیں پرس کر لیا ہے اس کی بیک سایڈ پر جو فیبرک تھا اسے فول کر لیا ہے یہاں پر میں جو ہے نسٹ اٹچ کروں گی اس لئے میں اسے فولڈیں کیا ہمیں یہاں پہ ہم نے لیس کی باری لیس ہے میرے پاس یہ ہم اٹیش کریں گے یہاں پہ اس کے ساتھ جی یہ میں نے جو ہے لیس اٹیش کر لیا ہے اب یہ میرے پاس اورگینزا فیبرک ہے اس کے اوپر میں اس کو اٹیش کروں گی دونوں پیٹرنز کو رکھ کے اس طرح سے پہلے ہم صحیح طرح سے رکھ لیں گے فیبرک کے اوپر جو پیٹرن ہے اور جتنے گیپ سے آپ کو یہ اٹیش کرنا ہے اتنے گیپ سے آپ نے رکھ کے گم سٹیک کے ساتھ اسے اورگینزا فیبرک پہ اٹیش کر لینا ہے اور جو میں نے دوری بنائی تھی اس کو فائف انچ میں نے کٹ کر لیا تھا اس کا ہم نے یہاں پہ کراس بنا کے اٹیش کر دینا ہے سب سے پہلے میں گم سٹیک کے ساتھ جو ہے وہ اٹیش کروں گی کیونکہ اورگینزا فیبرک ہے اورگینزا فیبرک جو ہے ہم ایک سائیڈ سے سیدھا کرتے ہیں تو دوسرے سائیڈ سے وہ خراب ہو جاتا ہے اس لیے جب ہم گم سٹیک کے ساتھ اٹیش کریں گے تو وہ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ رک جائے گا اور ہمارے ڈیزائن میں جو ہے وہ نیٹ نیس آ جائے گی تو اس لیے میں نے سب سے پہلے گم سٹیک کا یوز کیا ہے آپ چاہیں تو آپ اورگینزا فیبرک نہ لگائیں آپ ایسے ہی اسے پہننا پسند کرتی ہیں تو آپ ایسے ہی پہن لیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ سارے جوائن کر لینے ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اٹیش کر لینے گم سٹیک کے ساتھ اب ہم نے بلکل اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا دی ہے بلکل ساتھ ساتھ یہ ہماری ٹراؤزر کی فائنل لک ہے آئی اوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی